نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے کوئی امام نہیں ان سے بڑے کوئی حاکم نہیں ان سے بڑے کوئی نبی نہیں ان سے بڑے کوئی رسول نہیں ان سے بڑے کوئی مجاہل نہیں سن چھے ہجری میں ارادہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں چودہ سو صحابی ساتھ ہیں ظالموں نے مشرقوں نے قافروں نے روک دیا سمرہ نہیں کرنے دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احرام بات چکے ہیں الہدی قربانے کے جانر بساتھ لے چکے ہیں ظالم نے روک دیا یاد رکھا کہ چھے ہجری کا مطلب ہے جنگ بدر گزر چکی دو ہجری میں جنگ احد گزر چکی تین ہجری میں جنگ احزاب گزر چکی پانچ ہجری میں اور ان تین جنگوں میں کامیابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوئی جنگ احد میں بھی جنگ احد میں بھی نقصد خان جتنا بھی ہوا لیکن آخر میں جو کامیابی کس کی ہوئی مسلمانوں کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کیوں جانتے ہیں کیوں کیسے جی ہاں کیا مقصد قرآنی ہو کچھ اچھی الفاظوں میں ہوں مدینہ پر قابض ہونا چاہتے تھے کہ قابض ہوئے سبحان اللہ حالانکہ جنگ جیٹ گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چلے گئے صحابہ کرام بھی ساتھ تھے میدانوں کے لئے خالی تھا انہیں نے صحابہ کرام سے بتنیزی بھی کی ان کے ناک بھی کاتے کان بھی کاتے اور پیٹ بھی چاکیا اور کنیجے بھی کاتے یہ سب تک کرتے رہے اور جنگ کی آخر ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو یہ فرمایا جا کے دیکھو یہ اونٹو پہ سوار ہوتے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں جانتے ہیں کیوں یہ کیوں فرمایا جزا کرنا خیر اگر اونٹو پہ سوار ہوتے ہیں یعنی مکہ کی طرف جا رہے ہیں اگر گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں شہر کے اندر حملہ کرنا چاہتے ہیں اوٹ پہ سفر کیا جاتے ہیں لمبے سفر کے لئے گھوڑوں پہ سفر کیا جاتے ہیں مختصر سفر کے لئے تو صحابی نے یہ آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ پہ سوار ہو کے گئے تو اندر حسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ تو اس طرح سے مکہ چلے گئے راستے میں جب بالکل قریب پہنچکے راستے میں ابو سفیان نے کہا بھی ہم نے تو بہت بڑی غلطیں کی ہیں کیا غلطیں کی ہیں بھی مردینے بھی حملہ کیوں نہیں کیا شہر کی طرف کیوں نہیں گئے بھر جب تو جیت چکے تھے ہم پھر واپس آنے کا ارادہ کیا اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے یہ بیعت میں ہم کر دی کہ واپس آرہے غزت حمراء الاسد نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت صحابہ کو حکم دیتے ہیں اور صحابہ اکرام بھی اسی خون میں اسی تکلیف میں اسی وقت جو گھوڑے پہ بیٹھنے سکتا تھا تک سہارے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھا دیا اور انہیں دفاع کرنے کا عظم کر لیا تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ خوف اور رعب ڈال دیا حسد اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی حسد اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے دل میں رعب بیٹھ گیا ایک کافلہ آ رہا تھا اس کافلے میں ابو سفیان نے کوچھا کہ کیا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ تیار ہیں وہ تمہارے پیچھا آنے کے لئے تیار ہیں صحابہ ابو سفیان ڈھر گیا اور موقع کی طرف چلا گیا اور اس طرح کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد بھی جیت گئے جنگ احد بھی جیت چکے جنگ احزاب کافلوں نے محاصرہ کر لیا جنگ خندق میں جنگ احزاب میں اپنا پورا زور لگا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک خوجی بھیجا اپنی طرف سے آنڈی بھیجی ایسی آنڈی تھی کہ ان کے خیمے دوڑ گئے ان کے برطن بھی اڑ گئے وہ بھی اڑ گئے بھاگ گئے اس کے باوجود بھی تین جنگ جیت کی طاقت تھی میں یہ مقدمے سے بیان کر رہا ہوں کہ ابھی ایسی باتیں جو اکثر ساتھ نے سمجھی نہیں ہے مخاطفین کے لئے بات کر ہمارے اپنے الہدیثاتیں نہیں سمجھی بات نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ و حدیبیہ میں مشرقوں کے ساتھ اہد کرتے ہیں میں اہد کی بات کروں حق کے حاق میں وقت اہد کرتا ہے اہد کیا اہد کیا تھا بہت ایسی شرطیں تھی جس میں ظاہراً ظلت ہے ظاہراً رسوائی ہے کہ جو بھی کافروں میں سے مسلمان ہوگا تم اسے واپس کرو گے اور جو بھی مسلمان سے کافر ہوگا اسے ہمارے والے کر دو گے مبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرار کیا اور تھوڑی دیر پہلے درخت کے نیچے چودہ سو صحابہ نے زندگی موت کا حسنہ کر لیا اور اہد کر لے کیا رسوہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اشارے پر ہم جان جو دیکھیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور صحابہ کرام اسی موقع پر جب عروہ بن مسلودہ اور دیکھا بڑا عجیب سا ایک مزارہ دیکھتے ہیں کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک پھینکتے ہیں دعا بھی کارتے ہیں پہ مو سے صحابہ پر ہاتھیں پھوٹھا لیتے ہیں بلغم پر ہاتھیں پھوٹھا لیتے ہیں جس میں سمبل لیتے ہیں جب وضوع کا پانی بچتا ہے تو صحابہ کرام اس پر لڑ پڑھتے کی تو برکلے پانی دے لیتے ہیں اسے جا کے کہا اللہ قسم میں قسر کے دربار پہ گیا قسر کے دربار پہ گیا نجاشی دربار پہ گیا ایسی محبت مطبعین کی ان کے ساتھ میں نے کسی کی نہیں دیکھتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطبعین اس سے محبت کرتے ہیں تمہارے بہتر ہیں کہ ان کو چھڑو نہیں میرے یہ مچڑا ہے اور تم نے کیا دیکھا کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ مو سے بلغم کی نکلتا ہے جسے ہم گندگی سمجھتے ہیں عزت والا حصہ ہے بلغم کو ہاتھوں پہ اٹھا مو پہ مل لیتے ہیں جسم پہ مل لیتے ہیں جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں کیا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے گا کسی کو پہنچ لیں دیں گے وہاں تا وہ گردنیں کٹوا دیں گے کوئی ہاتھ ہی لگا سکے گا اس لئے وہ عہد پر مجبور ہو گئے اچھا معاہدہ کے معاہدہ بھی کیسا کیا جیسے میں نے بیان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار کیا اسی وقت ابو جندل آئے ابو جندل عمر بن حشان کیا نام تھا سحیل بن عمر جو معاہدہ لکھ رہا تھا ابھی لکھا نہیں اس کے بیٹے مسلمان ہو چکا تھا ابو جندل حق نہیں لگے کسی طریق سے وہ بھاگ کے آگیا وہ بڑا خوش کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سامنے صحابہ کرام ہیں چودہ سو کے تعداد ہے اب میں بچ گیا آکے کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعے بیٹھتے ہیں صحابہ کرام خوش ہو ہوئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آگیا تو اس کا باپ پکڑ لے تو اسے مارتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجیز ہولی سی بخاری مسلم میں ہیں عجیز ہولی میرے لئے صرف میرے لئے اس کی اجازت ہے ابھی ہم نے عہد لکھا نہیں ہے کہ میرے حوالے کر دو ہمارے ساتھ جانے دو اس کے باپ نے کہا ہرگز نہیں ہے یہی سب سے پہلے اس عہد میں داخل ہے میرا بیٹا داخل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمائے عجیز ہولی صرف میرے لئے جیسے انسان کوئی مطلب ایک منت کرتا ہے یعنی کہہ رہے مقصدی ہے اگر میں صادق ہے امین تھا کسی زبانے میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ تھا یا کوئی عزت تھی تو اس کی وجہ سے اس چکھ کو صرف معاف کر دو اس کی اجازت دے دو لیکن ان ظالموں نے کچھ کو کافروں نے نہیں مانا صحابہ کرام رو رو کے ہوتے کے بل گر گئے حضر عمر نے کیا فرمایا جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پہ نہیں ہیں حق پہ ہیں کیا وہ باطل پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں جب ہم جنت پہ نہیں جائیں گے جنت پہ جائیں گے تو پھر ہم دین میں کیوں ہم زلت اور رسوائی ظاہر کریں تو جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں ابن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نصر پتا فرمایا کتنی پیارے الفاظ ہیں حضرت بقر کے طرف جاتے ہیں یہ ہے یہ الفاظ صحابہ کرام واپس رو جاتے ہیں این شرطوں کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے حالانکہ جہاد پہ رہے بھی کر چکے جہاد فرض ہو چکے یعنی بقی زندگی جہاد فرض ہو چکے اور تین جگہیں جیت بھی چکے یہ بھی جیت سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا نصر موجود ہے ایک مانع تھا مانع کیا تھا مفسدہ تھا مفسدہ کیا تھا کہ کچھ ایسا مسلمان چھپے ہوئے تھے جیسا اب وہ جدل چھپا ہوا تھا یہ کہ بعد میں علم ہوا ایسا مسلمان چھپے ہوئے تھے جو اس بات اسلام قبول کر چکے تھے لیکن کافروں کے در کی وجہ سے وہ حجرت نہ کر سکے اور مسلمان چھپے ان کا علم نہیں تصرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا اللہ تعالیٰ صورت فتح میں یہ بیان فرمائے کہ تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچیں وہ قتل نہ ہو ان کافروں کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منح کر دیا یہاں پہ کیا تھا مفسدہ ہے اور مصلحہ ہے مصلحہ کیا ہے جہاد کرو ایسے شرطیں کیوں مانتے ہیں یہ کوئی شرطیں ہیں جس میں ظاہرن زلت اور رسوائی ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی کہ ظاہرن زلت تھی کامیابی اسی جانتے ہیں کہ کامیابی مسلمانوں کو جتنا سن چھے اور سن دس جنگ درمیان میں ہوئی پہنے میں ہوئی جتنی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے باشاؤں کے طرح یہ صلحہ کا زمانہ تھا سن چھے سے آخر جنگے تک یہ دو سال میں صلح تھی صلحہ تھی دائی گیا پھر آخر جنگے میں یہ صلح ختم ہوتا ہے نبی علیہ وسلم فتح مکہ کے لئے جاتے ہیں تو عہد حکم وقت کرتا ہے اور وہی توڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم وقت فنبرداری کا حکم دیا ہے برن کانا او فاجرن چاہے وہ اچھا نیک پرہزگار مسلمان ہو اچھا انسان ہو یا وہ بدکار مسلمان ہو ظالم ہو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی فنبرداری کرنی ہے جب عہد قائم ہے ہم اس عہد پر رہیں گے جب وہ عہد قرآن اعلان کرے گا کہ ٹوٹ گیا ہے وہ جہاد کا حکم دے گا ہم جہاد کریں گے